دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی مٹی کھانی کے کیا نقصان ہوتے ہیں تو دیکھیں دوستوں اکثر بچوں میں مٹی چوک آدھی کھانی کی عادت دیکھی جاتی ہیں اور کچھ بڑے لوگ بھی اس عادت سے مجبور ہوتے ہیں ویسے بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں اسی لیے جو بھی دیکھتا ہے موں میں ڈال لیتے ہیں لیکن دوستوں بڑوں میں نہ مٹی کھانی سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گمپیر بیماریوں کو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے ویسے دوستوں کیا آپ کو بھی لگتی ہے مٹی کھانی کی طلب تو ہو سکتی ہے آپ کو بیماری جس کا نام ہے پیکا اور پیکا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایسے بدارت کو کھانی کی لال سا ہوتی ہے دوستوں جو کھانے لائک نہیں ہوتے ہیں اور انہی کارن یہ بھی ہے کہ نہ جو مہیلائیں گرببتی ہوتی ہیں تو انہیں چٹپٹی چیزیں اور ساتھی مٹی کھانی کی طلب لگتی ہیں جس وجہ سے وہ تھوڑی بہت مٹی کھا لیتی ہیں اور بعد میں اس عادت کو چھوڑ دیتی ہیں تو دوستوں دیکھیں مٹی کھانی کا چلن بہت پرانا ہے بڑے بڑے لوگوں کو خاص کر کے لڑکیوں کو اس کی کھانی کی طلب اٹھ جاتی ہیں زیادہ تا لوگ اسے عام بات سمجھ کر بھول جاتے ہیں مگر کیا آپ کو پتا ہے آپ کے شریع میں خون کی کمی سمیت انی بیماریوں کو درش آتی ہے جی ہاں تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں وہ کونسی مٹی ہے یا پھر دوستوں چوک ہوتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں مٹی بہت پرکارکی کھائے جاتی ہیں جن میں سب سے پہلے دوستوں سلیٹ پینسل یا پھر سلیٹ بار مٹی کی فیکٹری میں سلیٹ بار کو کٹ کر سلیٹ پینسل بنای جاتی ہیں آج کے لیے آن لائن ملتی ہیں اور لوگ اسے کھانا بہت پسند کرتے ہیں پرکرورتک سلیٹ مٹی کو تین رنگ دیتی ہیں جس میں نہ دوستوں سفید سلیٹ بار لال سلیٹ بار اور بلیک سلیٹ بار یا پھر سلیٹ پینسل ہوتی ہیں اور نہ اس کے علاوہ نہ کمت کلے بھی لوگ کھاتے ہیں یہ انڈیا کے ساتھ پوری دنیا کی پسندیدہ کھانے والی مٹی ہوتی ہیں کیونکہ گھلنے میں آسان ہوتی ہیں لیکن پشنے میں بہت مشکل ہوتی ہیں ان سبھی مٹیوں کو کھانے کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ویڈیو کے آگے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ نہ دوستوں ملتانی میٹی کو بھی لوگ بہت ہی چاف سے کھاتے ہیں یہ میٹی بہت ہی چکنی ہوتی ہیں اور بھارت کے لگ بھگ ہر شہر کی دکان پر آپ کو ملتانی میٹی آسانی سے مل جاتی ہیں ادھیک تر گربووتی محلائیں اس کا سیون کرنا بہت پسند کرتی ہیں اور ملتانی میٹی بہت ہی چکنی ہوتی ہیں جو آپ کی آنٹوں کو کمزور بنا دیتی ہیں زیادہ تر لوگ اسے بھن کر کھاتے ہیں اور نہ دوستوں یہی نہیں رسینک چوک بھی لوگ جو ہے کھانا پسند کرتے ہیں یہ ایک پرکار کی کلے ہے جو دکھنے میں ایک دم سفید ہوتی ہیں روس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس کلے کو لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور نہ دوستوں دیکھیں کلے پوٹ بھی لوگ بہت سارا کھاتے ہیں دراصل دیکھیں دوستوں یہ ایک بھنیوی میٹی ہے جس کو نہ برطن کا روپ دیا جاتا ہے یہ میٹی بھارت اور ساتھی میکسیکو میں بہت پسند کی جاتی ہیں اتنا ہی نہیں یہ میٹی بہت ہی سخت ہوتی ہے کیونکہ دوستوں عام طور پر اس میٹی سے پانی کے گھڑے بنایا جاتے ہیں تو ایسے میں میں نے آپ کو جتنے بھی میٹی سے بنیوی پدارتوں کے بارے میں بتایا ہے وہ سب کھانے سے کیا نقصان ہوتے ہیں چلیئے اس بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان ہے آپ کو ہوتی ہے سانس کی تکلیف جی ہاں تو دیکھیں دوستوں آپ کسی بھی طرح کا چوک کھاتے ہو یا پھر میٹی کھاتے ہو اس کی زیادہ جو کولنگ پراپٹی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نہ دوستوں فولر کی میٹی سانس کی تکلیف کا کارن من سکتی ہیں یہ وشیش روپ سے تب ہوتا ہے جب اس کا استعمال چھاتی پر ہائی ٹمپریچر کے ساتھ سنبن سے چھٹکارہ پانی کیلئے اگر آپ جو ہے ایکسٹرنل طور پر استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو سیون کرتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہیں اوکی اس کے علاوہ نہ دوستوں دیکھیں گربہ وسطہ کے دوران نہ ملتانی میٹی کھانا بھی سرکشت نہیں ہے جی ہاں یہ کچھ گمپیر سواست اور ساتھی پیٹ کے مددوں کا کارن من سکتی ہیں مطلب یہ آپ کے آنٹوں کو گمپیر نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ نہ بچے اور ساتھی ماں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اسی لئے دوستوں ضروری ہے کہ نہ چاہیں آپ گربہوتی ہو یا نہ ہو ملتانی میٹی کھانے سے دور رہیے گا اور ہاں دوستوں میٹی کھانے سے نہ دانتوں کے سواست پر بھی خراب ربہ پڑتا ہے میٹی کھانے سے ایک عام سائیڈ ایفکٹ یہ ہوتا ہے کہ دوستوں سب سے پہلے تو جب آپ نے دوستوں کٹور میٹی کو چھبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے دان جویں ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور جبرے کی ہڈی پر بھی دروش پر بھی پڑھ سکتا ہے اور دوستوں دیکھیں جب آپ میٹی کو چھباتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ دوستوں آپ کے دانتوں میں سڑن آنے کی بھی پرابلم ہو سکتی ہیں اور دانت اور ستی مسورے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے دانتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے اسی لئے آپ جو ہے سخت میٹی کھانے سے یا فی کسی بھی پرکار کے چوک یا میٹی کھانے سے بچے گا اور اس کے علاوہ میٹی کھانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ پیراسائٹک انفیکشن مطلب کی پرجیوی سانکرمن ہونی کا جوکم بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی ہوتا یہ ہے کہ دوستوں آپ کو فوڈ انفیکشن دست اور ستری ڈائریا کی پرابلم ہوتی ہیں اور ہاں وامیٹنگز ہونا بھی ممکن ہوتا ہے اسی لئے دوستوں ظاہر سی بات ہے اگر آپ جو ہے گندی چیز کھائیں گے جسے کی مٹی تو آپ کو فوڈ انفیکشن ہوگا ہی اسی لئے کوشش کریں کہ دوستوں آپ جو ہے مٹی کو کسی بھی پرکار میں مت سیون کیجئے گا ٹھیک ہے اور دیکھئے پیکا کی وجہ سے پوشن کی کمی بھی ہو سکتی ہیں مطلب جب آپ کو مٹی کھانے کی لت لگ جاتی ہیں تو اس سے آپ کے باڈی میں نیو ٹرینز اور ساتھی پوشن کی کمی ہو جاتی ہیں جس کی پاچھن کریہ پر اثر پڑتا ہے اور ساتھی آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے تو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ ماتا میں مٹی مت کھائیے گا ہو سکے تو آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے اس کے بجائے آپ ہیلڈی چیزیں کھائیں فریش فروٹز اور ساتھی ویجیٹیبلز کو کھانے کی کوشش کریں تاکہ دوستوں آپ کو مٹی کھانے کی طلب سے چھٹکارہ مل جائے اور میں آپ کو بتا دوں دیکھئے مٹی و انیہ غیر خادی بدارت میں موجود لیڈ اور ساتھی انیہ وشاک بدارتوں کو کھانے سے آپ کے شریر میں وشاکتہ بڑھ جاتی ہیں مطلب کہ ٹاکزز بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں مطلب کہ اس کا سیدھا اثر ان کے دیماغ کے اوپر پڑتا ہے اور ماستی شک شکتی گرست ہونے کی سمبھامنائیں بھی ادھیک ہوتی ہیں اس کے وجہ سے آپ کو بہت سی پرابلم سا سکتی ہیں جیسے کہ دوستوں دیکھیں جب آپ کا جو دیماغ ہوتا ہے وہ کام نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے نہ آپ کو کام کرنے میں تکلیف ہوگی چیزوں کو یاد رکھنے میں تکلیف ہوگی اور ستیہ آپ سمارٹ طریقے سے کسی بھی کام کو نہیں کر پائیں گے اسی لئے دوستوں آپ کو چاہیے کہ نہ آپ غیر کھادے بدارت کے ساتھ ہی مٹی و چھوکو کھانا بند کر دیجئے نہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا اس کے لئے دوستوں مٹی کے ساتھ جب آپ پتھر جیسے بینہ پچھانے والی چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آنتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہیں اس وجہ سے نہ آپ کو کبز کی پرابلم ہوتی ہیں نہ صرف کبز بلکہ پیٹ میں بھی درد کی سمسیا پیدا ہو جاتی ہیں مٹی کے ساتھ ننکیلی چیز کھانا آہار نلی اور ستی جو آپ کی آنتیں ہوتی ہیں اس کی پرت کے کٹنے کی وجہ بھی بن سکتی ہیں اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ لیور پر بھی نکراتمک پرباہ پڑتا ہے ایسے میں دوستوں ہوتا یہ ہے کہ نہ آپ کے شریمی سوجن بھی آنے لگتی ہیں اس کے علاوہ بھوک لگنا یا تو بند ہو جاتا ہے یا پھر بہت کم ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نہیں چاہتے آپ کا پیٹ خراب ہو یا پھر آپ کے آنتوں کو کوئی پرابلم ہو یا پھر لیور خراب ہو تو اس کے لئے آپ چوک کھانا یا پھر مٹی کھانا بند کر دیجئے اور نہ ہوتا یہ ہے کہ مٹی جو ہے پیٹ میں جا کر پچھتی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں آپ جو بھی کھانا کھائیں گے تو دوستوں وہ کیڑے کھا جائیں گے اسی ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ مٹی نہ کھائیں تاکہ دوستوں آپ کے پیٹ میں کیڑے ہونے سے آپ بچ سکیں اتنا ہی نہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں مٹی پانی کے اندر گھلتی نہیں ہے اور اس کے کنکر دھیرے دھیرے کیڈنی سٹون میں بدل جاتے ہیں مطلب کی دیکھئے جب آپ زیادہ ماتا میں مٹی کا سیون کرتے ہیں روزانہ بہت ساری مٹی کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کیڈنی سٹون ہونا تو لازمی ہے ہی اسی لئے آپ کو شکرین کی مٹی یا پھر جو بھی آپ کھاتے ہیں چھوک یا پھر دوسری چیزیں جو کی غیر کھاتے پیدارت ہو تو آپ اسے کھانے سے بچے گا اور دیکھئے دوستوں شریر میں ہیموگلوبین کا کم ہو جانا اینیمیا کہلاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہیموگلوبین کم ہونے سے نہ خون میں اکسیجن نہیں جا پاتا ہے اس وجہ سے آپ کو اینیمیا ہو جاتا ہے ایسے میں جب آپ روزانہ مٹی کھاتے ہیں یا پھر چھوک کا سیون کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو اینیمیا مطلب کی شریر میں خونگی کمی ہو سکتی ہیں تو دوستوں دیکھئے یہ تھے سلیٹ پینسل چھوک یا پھر کسی بھی طرح کی مٹی کو کھانے کے نقصان اسی لئے آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھئے اگر آپ ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو ان چیزوں کو کھانا بند کر دیشئے نہیں تو میں نے آپ کو جو بھی پرابلمز بتائیں وہ آپ کو ہو سکتے ہیں اسی دین سے دور رہیں اور اپنی آپ کو ہمیشہ ہیلدی بنائے رکھیں